تو علیکم نعمتی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اکمل اور اس نعمت کو میں نے پسند کر لیا تم پر اپنی نعمت میں نے پوری کر دی اکمل کسے کہتے ہیں سوپر لیٹیو ڈگری ہے دودھ کا ایسا پیالہ جس میں ایک قطرہ ڈالنے کی بھی گنجائش اور ایک قطرہ ڈالو گے تو ایک قطرہ نگل جائے گا خلاص اب یہ بھر چکا ہے اس میں کچھ اور نہیں آسکتا محمد کریم پر میرے پیارے حبیب پر ہمارے رب نے شریعت اتاری ہے وہ اکمل ہے اب اس میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے اور جو اس میں اضافہ کرتا ہے وہ شریعت سازی کا مجرم بن رہا ہے کیونکہ شریعت مالک کی طرف سے اتاری ہوئی توقیفی ہے جتنی آگئی جیسے آگئی جتنے احکامات آگئے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے اور یہی چیز اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی شریعت سے ہمیں ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور جو اپنی طرف سے نئے کام بناتا ہے آئیے اس کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پیارے فرمان کو سنتے ہیں صحیح بخاری میں ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی وہ مردود ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہوا رد من عمل عملا جس نے بھی کوئی کام کیا جس نے بھی وہ شاہ صاحب ہو وہ پیر صاحب ہو وہ شیخ صاحب ہو وہ حضرت صاحب ہو وہ امام صاحب ہو وہ بابا جی ہو وہ سید صاحب ہو قریشی صاحب ہو قادری صاحب ہو جس نے کوئی ایسا عمل کیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا جس پر محمد کریم کی مہر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والے کی مہر اگر کسی عمل پہ نہیں ہے پیارے حبیب اس عمل کو مردود قرار دے رہے ہیں وہ دین اسلام میں اضافہ اور بیدت ہے صحیح مسلم میں ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام ہم جمعے کے خطبے میں کہا کرتے تھے کہ ہر نیا کام دین میں بیدت ہے اور ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے صحیح بخاری میں ہے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے مدینے میں کوئی بیدت جاری کی یا کسی بیدتی کو پناہ دی اس پر اللہ کی فرشتوں کی تمام لوگوں کی لعنت ہے والی صاحب کی وفات پہ تیجہ کروانے والوں ساتوہ نامہ دسوہ چالیسوہ قل برسی کروانے والوں گٹلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد کرنے والوں قبر پہ عذان دینے والوں مردوں کو بار کھڑے ہو کے کلمہ پڑھانے والوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ محمد کریم کا فرمان سنیے جس نے مدینہ میں کوئی بیدت جاری کی کسی بیدتی کو پناہ دی اس شخص پر اللہ کی فرشتوں کی سارے لوگوں کی لعنت ہے قیامت کے دن اس کے نہ فرض قبول ہوں گے نہ نفل قبول ہوں گے اور آج بدعات کی پنڈاری کھل چکی ہے بندہ سمجھاتے میں پریشان ہو جاتا ہے کہ کس کس مسئلے کو بیان کروں کہ یہ بدت ہے یہ بدت ہے یہ بدت ہے یہ نیا کام ہے مولویوں نے اپنے گھر کے اندر مہرے بنا کے رکھی ہوئی ہیں کمرے میں بیٹھ کے مسئلہ بناتے ہیں بار آکے مہر لگا دیتے ہیں مسلمان اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے میت پہ بین کرنا میت پہ رونا بلند آواز کے ساتھ پیٹنا یہ زمانہ جہلیت سے چلی ہوئی بدرسم ہے اسلام نے اس سے منع کیا ہے آپ نے دیکھا نہیں پنجاب کے دہاتوں کے اندر کسی کے گھر کوئی فوت ہو جائے تو ایک میل دور سے آوازیں بین کرنے کی عورتیں بقائبہ کرائے پہ آتی ہیں اور جاتے ہوئے کہتی ہیں اے ڈا رو آکے گئی ہیں کوئی شیعتیں دے دیو ان کو بھیجنا بلانا نہیں پڑتا جیسے کیڑی کو گڑ کی خوشبو پہنچ جاتی ہے اور کیڑییں اکٹھی ہو کے اس گڑ کو اپنے بل میں لے جاتی ہیں یہ بین کرنے والیوں کو بھی پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ آج کہاں میت ہوئی ہے وہاں پہنچ جاتی ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا اٹھا کے لیل ایسے اور خاص روڈالے کے لیے وہ شیر یاد کیے ہوتے ہیں اور پورا گھر چیخ رہا ہے دھاڑ رہا ہے یہ سمانہ جہلیت کی رسم ہے بدرسم جس سے اسلام نے روکا ہے لیکن افسوس آج کلمہ پڑھنے والے اپنے دین اسلام کی تعالیمات سے کتنے جاہل ہو گئے میت پہ رونا تو سنا تھا بین کرنا تو سنا تھا جس سے محمد کریم جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے فرامین میں اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو منع کر دیا یہ تو سنا تھا لیکن آج بدعات کیسے اسلامی معاشرے کو کالی سیاہ اندھیریوں کی طرح جکڑ چکی ہیں اب تو یہ ماجرہ ہے کہ کوئیسی کے گھر کوئی فوت ہو جائے میت ہو جائے میت پہ ڈھول پیٹا جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی